وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب کسی ملک میں دن رات جھوٹا پروپاگنڈا ہوگا کون وہاں سرمایہ کاری کرے گا میرے خلاف کرپشن کے ثبوت ہیں تو سامنے لائیں ورنہ مو بند رکھے سابق حکومت نے مشت کا بیڑا غر کر دیا آئی ایم ایف سے جلد معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وزیراعظم اسلام آباد اور آولپنڈے میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتہ اور سنگے بنیاد رکھنی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جب تک کہ کسی ملک میں سیاسی استقام نہیں ہوتا معاشی استقام آ نہیں سکتا اگر کسی ملک میں شورش ہوگی تو کہاں سے وہاں پر اپنا ترقی ہوگی قوم کو ورغلایا جا رہا ہوگا قوم کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہوگا کون وہاں پر سرمایہ کاری کرے گا پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی معاش کا دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ آئیم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے کہ تمام چرائط ہم نے منظور عملے کر لی ہیں انشاءاللہ یہ مرلہ عبور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے وزیراعظم نے یا کسی اور وزیر نے یا کسی محکمے میں کسی دفتر میں کرپشن ہوئی ہے کرپشن کے اگر الزامات ہیں تو سامنے لائے جائیں اور پھر ان الزامات کی تحقیقات کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری فرض اولی ہے اور اگر میں تحقیق نہ کرواؤں تو پھر میری ذمہ داری ہے لیکن جھوٹے پروپگنڈے اور جھوٹ الزامات لگانا یہ مناسب نہیں ہے بھائی اگر آپ کے خلاف ثبوت جھوٹے ہیں تو آپ جائیں عدالت میں اور جا کر آپ اپنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرائیں کپتان ایک ہوتا ہے اور اس کی کرکٹ ٹیم کے گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ جب تک دس کھلاڑی پوری محنت نہ کریں کپتان کے ساتھ تو وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کبھی نتائج سے ہی نکلتے اس منجمنٹ کا مربوط انظام اسلام آباد میں انشاءاللہ بہت جلد انٹریڈیوز ہو جائے گا نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دوبارہ اسی پچھلے بجر میں میں نے ایک لاکھ لیپ ٹاپس کا انتظام کیا تھا موسیقی